ہیلو دوستو ویلکم ٹو میڈیسی نولیج پوائنٹ کسی بھی پرکار کی دوائے کا استعمال کرنے سے پہلے ایک بات ضرور ڈوکٹر سے سلا لے تب ہی دوائے کا استعمال کرے کیونکہ دوستو کسی بھی دوائے سے کوئی بھی سیور سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تو ڈوکٹر سے اگر آپ سلا لے گئے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو نہیں جہلنے پڑیں گے تو یہی کنڈیشن ہو سکتی ہے کنڈیکٹیو آئیٹس ایک آنگ سے جڑی بیماری ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آنکھ کی جو کنڈیکٹیو آ ہوتی ہے اس میں سوئننگ آ جاتی ہے اس وجہ سے اس کو کنڈیکٹیو آئیٹس کہا جاتا ہے جس بیماری کے بعد میں اٹیس لگ جائے گا آئیٹی آئیس اس میں آپ سمجھ لیجے کہ اس میں سوجن آ رہی ہے جیسے کی آرٹیرائٹیس، ٹونسیلائٹیس، فہرنجائٹیس، لرنجائٹیس تو جہاں بھی بھی اٹیس آ جائے گا آپ سمجھ جانے کی سو جانے ہیں تو سب سے پہرے بات کرتے ہیں اس کے قرانے کی کیا قرانہ ہو سکتے ہیں تو دوستو آنگ میں اگر بیکٹریل انفیکشن ہو جائے یا وائرل انفیکشن ہو جائے یا فنگل انفیکشن ہو جائے تو یہ بیماری ہو سکتی ہے اگر کسی بیکٹیہ مہلہ ہے وہ زیادہ گرم ماحول میں رہتی ہے زیادہ تھنڈے ماحول میں رہتی ہے تو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے مطلب کہ انوائرمنٹ اگر زیادہ ہوت ہے یا زیادہ کورڈ ہے تو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی تھی بیماری ادل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے اگر کسی مہلہ لیجیے کسی بیکٹیہ مہلہ کو ٹونسیلائٹیس کی بیماری ہے یا کومن کورڈ کی وجہ سے یا کوئی ادھر انفیکشن ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے لکشن کی کیا لکشن ہو سکتے ہیں تو دوستو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آنک کے اندر سوئلنگ آ جاتی ہے ریڈ نیس ان آئی ہو جاتی ہے مطلب کہ آنک میں لال پنا جاتا ہے آنک میں سوئلنگ آ جاتی ہے سوجان آ جاتی ہے ہلکی فلکی آنک میں درد ہو جاتا ہے اور آنک سے پی پی اکتوسرا ہوگی ہو جاتا ہے مطلب کہ ایک طریقے سے ڈسچارج بھی وائٹ اسکیلر کا نگلنے لگتا ہے اور اکتوسرا کو کافی سمسا کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھنے میں پروبلم ہوتی ہے اور دوستو آنک میں چپ چپی سی ہو جاتی ہے اب جانتے ہیں اس کے الیوپیدک ٹریڈمنٹ تو دوستو یہ الیوپیدک ٹریڈمنٹ جو میں بتا رہا ہوں یہ نوٹ کر لیجئے کسی بھی میڈیکل اسٹور سے آپ کو یہ دوائے مل جائے گی اور آپ اس دوائے کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کنڈیشن سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کو جنٹامائسین ڈروپ لے کر آنی ہے مارکٹ سے جنٹامائسین ڈروپ کسی اچھی سے برانڈ کی جنٹامائسین اس میں کمپوزیشن ہونا چاہیے اس ڈروپ کا آپ کو صبح دو پہر شام مطلب کہ تین سے چار ٹائم آپ کو دو سے دو بون لگ بگ آپ کو تین سے چار بار آپ کو آنک میں ڈال لی ہے اس سے کیا ہوگا کہ انٹی بائٹک جو یہ ڈروپ ہوتی ہے یہ بیکٹریل انفیکشن کو ختم کرے گی اور بیماری جلدی ٹھیک ہو جائے گی دوستو یہاں پر آپ کو نیکس میڈیسی لے کر آنی ہے ڈائناپار ٹیبلیٹ جس کے اندر ڈائکلی افین ایکسوڈیم اور پیراسیٹا مول ہوتا ہے یہ کیا کرتی ہے کہ آگوں کے اندر جو سویلنگ اور درد وغیرہ ہوتا ہے اس کو کم کرتی ہے جس سے بیکٹریل کو راحت ملتی ہے اور دوستو یہاں پر آپ کو سپرو بیٹ ٹیبلیٹ پانچ سو ایم جی کی لے کر آنی ہے اس کو بھی آپ کو صبح شام کھانا کھانے کے بعد چار سے پانچ دن تک آپ کو استعمال کرنی ہے اس میں سپرو فلوکسوسین ہوتا ہے یہ بھی ایک انٹی بائٹک ہوتی ہے یہ بھی کیا کرتی ہے کہ یہ جلدی سے بیماری کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے اور یہاں پر آپ کو امنا کوتل سائف ایم جی کی ٹیبلیٹ لے کر آنی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ آنکھوں میں جو سوئلنگ وغیرہ آ گئی ہے اور اسٹرویڈل ٹیبلیٹ ہوتی ہے جلدی بیماری کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے اور یہاں پر آپ کو دوستو ایک چیزوں لے کر آنی ہے امیپراجول اینڈومپریڈون کی افصول کیا ہوتا ہے کہ جب ایک تی درد کی اور انٹی بائٹک وغیرہ ٹیبلیٹ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر گیشٹک پرابلم ہو جاتی ہے تو گیشٹک پرابلم کو دور کرنے کے لئے آپ کوئی بھی امیپراجول دومپریڈون کے ساتھ یا پھر ایسی لوگ ڈیڈ اس ایم جی ان دونوں میں سے کوئی بھی امیپراجول اینڈومپریڈون یا پھر ایسی لوگ ڈیڈ اس ایم جی کی ٹیبلیٹ سوہ شام خالی پر اٹاب لے سکتے ہیں تو دوستو یہی اس محلے پر دیکھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور دوستو یہاں پر آپ کو کچھ انسٹرکشن فولو کرنے ہوتے ہیں کہ آس پاس ہائیجین مینٹین رکھیں آنکھ کے اردگیر صاف صفحہ رکھیں آنکھ کے آپ سکائی بھی کر سکتے ہیں ساف سودرہ پانی لے کر اس کو الکل درم کرنے کے بعد آپ اس کی سکائی بھی کر سکتے ہیں انسے درد اور سوجن بھی کم ہوگی اور انفیکشن بھی کم ہوگا تو یہی اس میں انسٹرکشن فولو کرنے ہوتے ہیں اور یہ اس محلے پر ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو دوستو یہ چھوٹی سی جانگارے میں نے آپ کو دی ہے آشا کرتا ہوں یہ جانگارے آپ کو اچھلے ہوئی ویڈیو اچھلے ہوئے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ملدہ ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بینے رہیے میڈیسی نولیج پائنٹ پر تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو ٹیپ کیر